اگلی خبر مہاراشتر کی ہے جہاں چناف سے پہلے آج کا دن باغی منع و دیوس کے روپ میں یاد کیا جا سکتا ہے کیونکہ آج مہاراشتر چناف کے لیے نام واپسی کی انتم تاریخ تھی اور ریکارڈ سنکھیا میں باغیوں نے نام واپس بھی لیے ٹی وی نائن کے پاس جو جانکاری تھی اس کے مطابق مہایوتی میں کل 35 باغی امیدوار تھے اور ایم بی اے میں 14 باغی تھے دعوائے کی آج کل 49 باغیوں نے نام واپس لیا ہے جس میں سب سے بڑا نام بی جے پی کے پور وسانسد گوپال شیٹی کا ہے گوپال شیٹی نے نردلی چناف نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے آج صبح بوری والی سیٹ پر انہوں نے نامانکن واپس لے لیا بی جے پی نے بوری والی سیٹ سے سنجائے اپاد دھیائے کو ٹکٹ دیا تھا جس سے ناراض ہو کر 29 اکٹوبر کو نامانکن کے آخری دن انہوں نے نومنیشن کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ ٹکٹ کی چاہت میں نہیں بلکہ اس تھانے کارے کرتاؤں کی چنتہ کو لے کر لیا ہے کارے کرتاؤں کو لگاتار نظر انداز کیا جا رہا ہے کانگریس کے مختار شیخ نے پونے کے قصبہ پیٹ بدھان سبا کشیطر سے نامانکن واپس لے لیا ہے اور پارٹی کے آدھکار کمی دوار رویندر دھانگے کر کو سمرتن دینے کی گوشنا کی ہے حالانکہ ماہیم کی سیٹ ایسی دہی جہاں شیف سینہ شندے کے ٹکٹ پر چناب لڑنے والے صدا سرونکر پر نام واپسی کا کافی دباب تھا لیکن انہوں نے اپنا نام واپس نہیں لیا اور ان کا مقابلہ مہاراشر نو نرمان سینہ کے پرمک راج تھاکرے کے بیٹے امیت تھاکرے سے ہوگا اسے بغاوت تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن دوستانہ مقابلہ ضرور کہا جا سکتا ہے کیونکہ اکناتھ شندے اور راج تھاکرے کے سمبند بہت اچھے ہیں ایک طرف ہمارے بہت سارے جو کارے کرتا ریبیل اسناتے اگر انہوں نے انرجی بھرا ہوگا تو وہ ابھی واپس لینے کی پرکریہ ہو گئی ہے پر ابھی ہم ایک دل سے مہایتی کی طرح چناؤ گئیں گے ہمارے سبھی لوگ نے پچھے لیا ہے ہمارا سب کا کہنا یہی ہے کہ مہاوکاس آگاڑی کا جو ادھکرد امیدوار ہوگا اس کے لئے سبھی مل کے کام کریں گے جتنے بھی ہمارے تھے سبھی نے پچھے لیا ہے اور آنے والے دنوں میں مہاوکاس آگاڑے کی سرکار بنانی ہے ایک طرف راجنتک دل باغیوں سے نپٹنے میں لگ رہے ہیں تو دوسری طرف مہاراشتر کی موجودہ دی جی پی کا پتہ کٹ گیا ہے چناؤ آیوگ نے مہاراشتر میں ویدھان سبھا چناؤ سے پہلے بڑا آکشن لیتے ہوئے راجی کی پولس مہاندیشک یعنی دی جی پی رشمی شکلا کو ہٹانے کا آدیش دیا ہے کانگرس شیف سینا یو بی ٹی سمیت کئی راجنتک دلوں نے رشمی شکلا پر بھید بھاو کرنے کا آروپ لگایا تھا جس کے بعد آج چناؤ آیوگ نے ان کا تتکال پربھاو سے ٹرانسفر کر دیا ساتھی مکہ سچیف کو کل دو پہر ایک بجے تک تین آئی پیس ادھیکاریوں کا پینل بھیجنے کا بھی نردیش دیا ہے جس کے بعد نئے دی جی پی کی نیوکتی ہوگی چناؤ آیوگ کے فیصلے کا وپکشن سواگت کیا ہے کانگرس نے تا بجائے ونڈیڈی وار نے سوشل میڈیا پر لکھا کی چناؤ آیوگ کا دی جی پی کے ٹرانسفر کے فیصلے کا ہم سواگت کرتے ہیں اس فیصلے سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ گٹ بندھن کی اس سرکار بے ایمان ہے مہاراشتر کی دی جی پی رشمی شکلا کو کافی لمبی سمیسے ہٹانے کی مانگ ہوتی رہی ہے کانگرس نے تین بار ان کی شکایت کی تھی کانگرس اور شیف سینا یو بی ٹی کا آروپ ہے کہ رشمی شکلا بی جی پی کی مدد کرتی تھی وپکشی نیتاؤں کے فون ٹیپ کرتی تھی جب جھارکھنڈ میں ڈی جی پی کو بدلہ جا سکتا ہے تو مہاراشتر میں کیوں نہیں آنکہ اب وپکش شناؤ آیوگ کے فیصلے کا سواگت کر رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں ہٹانے میں اتنا سمیہ کیوں لگا ڈی جی پی کو سپورٹ کرنے والی یہ ادھگاری تھی اپوزیشن والوں کے فون ٹیپنگ کرنے کا کام یہ کر رہی تھی ان کے بارے میں ہم نے کئی بار کمپلینڈ کی ان کے اوپر ایتھائر تھا کانگریس اس پرکار سے کسی بھی محلہ عدی کاری کو سارواجنی طریقے سے تارگیٹ کرنا اور ٹارچر کی درب لکے جانا اس پرکار کا رویہ کانگریس کا یہ اچھی بات نہیں ہے کانگریس کو اوپر بھی کبھی اُلٹا ہو سکتا ہے پولیس کمیشنرز ہوں یا پولیس میں کاریرات ہوں ان کے ٹرانس ایلیکشن کمیشن نے جو کہا ہے وہ ان پہ کیوں نہیں لاغو ہو رہا تھا تو کہیں نہ کہیں ان کا کوئی سمرتھن کر رہا تھا اور وہ کیندر سرکار ہو یا راجے سرکار ہو وہاں سے ہو رہا تھا اب ایلیکشن کمیشن نے یہ نرنے لیا ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ فری این فیر ایلیکشن ہوگا اور جنتا کے ہتھ میں ہوگا اب تو یہ بھوکا سپشٹ کریں مہاوکا سکاری کے لوگ کہ چناؤ آیوگ نشپکش ہے کی نہیں آج انہیں رشمی شکلہ کے ٹرانسپر کا انہوں نے مانگ کی اور ہوا تب آج چناؤ آیوگ نشپکش کل ان کے منکہ نہیں ہوا تو پکشپ آتی یہ دوگلاپن کانگریس نہ کرتے ہیں سرکار کی نیتی اس سے پشت ہو چکے کہ پرشاہ سرکا واپر کر کے ایلیکشن جیتنے کا جو ان کا منصوبہ تھا ان کی جو ہمیشہ کی عادت تھی اس کو ایک چپراغ تو دیر آئے درست ہے چناؤ آیوگ نے یہ سٹیپ لی ہے جس تطپرتہ سے جتنی سپیڈ سے انہوں نے پچھن بنگال اور جھارکنٹ کے ڈی جی پی کو ہٹایا تھا یہاں تھوڑا دیر لگا ہے لیکن پھر بھی ہم اس نیرنے کا سواگت کرتے ہیں موسیقی